اب یوت کو بدزن کس طرح کیا جا رہا ہے پاکستان سے اور بڑی لوجیکل مثالیں دیتے ہیں بڑی جائز باتیں کرتے ہیں اور یوت ہماری سنتی ہے ان باتوں میں آتی ہے مثال کے طور پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں پانی کے کولر سے گلاس باننا پڑتا ہے کہ یہاں کے لوگ تو بے ایمان ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ پانی کا کولر اس چلتی راہ میں کسی آدمی نے صرف سواب کے حصول کی خاطر لگوایا آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد کے باہر سے جوتیں اٹھا لیے جاتے ہیں پاکستان میں خدا کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے اسے بنانے اور اس کی منٹیننس کے لیے کتنے ہی لوگ اپنی لا محدود یا محدود آمدنی میں سے دس یا بیس روپے سے لے کر لاکھوں کے چیکس کی صورت میں اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی جگہ پاکستان میں ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگوں نے زخمیوں کے بٹوے تک نکال لیے لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اسی پاکستان میں ان زخمیوں کو ہسپتال لے جانے والے اور پھر ان ہسپتالوں میں سینکڑوں کی حساب میں سینکڑوں کے حساب میں خون لے کر پہنچنے والے خون دینے جانے والے بھی اسی دھرتی کے باس ہی ہیں یقین مانے پاکستان میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو آپ کے بڑے ہسپتالوں کے باہر ایک یا دو گھنٹے بعد بورڈ لگا دیے جاتے ہیں کہ مزید خون کی ضرورت نہیں ہے رشنا بنایا جائے اس کے علاوہ اور مثالیں دیکھیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زلزلے میں ملنے والی امداد لوگ کھا گئے پاکستان ایک کرپ قوم ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہی پاکستانی قوم تھی جس نے اپنے زلزلہ زدگان بھائیوں کے لیے اپنے گھروں سے نئے بستر نکال کر یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی ناکے پر کسی پولیس والے کی تائرنگ سے نوجوان ہلاک ہو گیا لیکن ان پولیس والوں اور ان جوانوں کی آپ کو قربانیاں نہیں بتائی جاتی ہیں بل گیٹس کے پلاہی کاموں کی مثال دی جاتی ہے عبدالسطار ایدھی اور رمضان چھیپا کو بھولا جاتا ہے ڈاکٹر عدیب رزوی کی مثالیں نہیں دی جاتی ہیں یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے ازاد ساتھ جاہل ہیں جو بچوں پر تشدد کرتے ہیں وہ آپ کی تائرہ قاضی کو بھول جائیں گے جو ایپی ایس میں اپنی جام دے گئی اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ملک کے نیڈیٹیو ایسپیکس کو بتاتے ہیں اور بڑے احسن انداز سے آپ کو بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر لیکن کہیں بھی پوزیٹیو ایسپیکس کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا یہ ایٹیچیوڈ بھی غلط ہے ہر چیز کو ایک سپیسیفک آئینے سے دیکھنا چاہتے ہیں ایک سپیسیفک نکتہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا تو پوٹینشل ہے آسانیاں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے تو کوئی بھی سکسس سٹوری آپ کو جو دوسری سائٹ بھی سناتی ہے اس میں فیلیرز ہوتے ہیں تو ہم نے یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان فیلیرز کو یوٹلائز کس طرح کرتے ہیں استعمال کس طرح کرتے ہیں بہت زیادہ آپ کا لے رہا ہوں ایک چھوٹی سی نظم کے ساتھ اس نظم کے پیغام کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا کہ میرے بطن کے اداس لوگو نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے بتائیں اپنی ہمیں لٹا دو بطن یہ اپنا ہمیں تھما دو اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہلِ ایمان سارے نہ ہم میں کوئی سنم قدا ہے ہمارے دل میں بسک خدا ہے جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو ہے ایک طاقت تمہارے سر پر قدم قدم پر جو ساتھ دے گی اگر گرے تو سبھال لے گی میرے بطن کے اداس لوگو اٹھو اور اٹھ کر بطن سنبھال اٹھو اور اٹھ کر بطن سنبھال تینکیو جیو اللہ 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 اللہ